نمشکار آدھ آپ دوستو تو چلیے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھلائنس ایک ایک کر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کانگریز پارٹی کے لئے بڑی خوش خبری سامنے آ رہی ہے کانگریز پارٹی کے جی ٹونٹی تھیری جو نیتا ابھی تک کانگریز پارٹی سے باغی چل رہے تھے ان کو لے کر کے اب بتا جا رہا ہے کہ کانگریز پارٹی کے لئے اچھی خبر ہے اس کی جانکاری آگے آپ کو بستار سے دیں گے ساتھ ساتھ دوسری بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ تیرپورا میں بی جے پی کے اندر بھاری بگاوت بی جے پی کے تیرپورا کے جو مکہ منتری ہے بپلبد کمار دیب نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا ہے اس کی بھی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور یوگی جی کے ایک منطری نے گوبر پر ایک نیا ریسرچ نکالا ہے بتا جا رہا ہے کہ گوبر کو لے کر کے یوگی سرکار نے بڑا اعلان کیا اس کی بھی جانکاری آگے وستار سے آپ کو دیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ خبر سامنے یہ آ رہی ہے کہ میرٹ کے اندار ایک کرتہ پیجامہ پہننے کی وجہ سے ایک مسلم چھاتر کو دوڑا دوڑا کر کے مارا گیا ہے مدھ پردیش کے اندر ایک بار پھر سے بتا جا رہا ہے کہ شیوران سنگھ چوہان سرکار کی پول کھل گئی ہے آصف نام کے شخص کے گھر پر بلڈوجر چلا گیا ہے جس کے بعد شیوران سنگھ چوہان جو ہے لوگوں کے نشانے پر آئے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو دیش کے تاجہ حالات کو لے کر کے تین بڑے مسلم سنگٹنوں نے بڑا بیان دیا ہے بڑا آئیلان کیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو ممتا بینر جی نے دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤ سے پہلے ہی پی ام کی دعوے داری کو لے کر کے بڑا آئیلان کیا ہے اس کی بھی جانکاری آگے دیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو مہراشت کے اندر آ جو ہے بی جے پی اور شیو سینہ کے بیج بھائنگ کا ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے جو ہے ادھو ٹھاکرے اور بی جے پی آمنے سامنے آگئے ہیں کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی رکھویس کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے شیئر کریے چیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو زیادہ پیس کریں گے جب بات کریں گے پہلی اور بڑی کبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو کہ کچھ دنوں سے لگاتار بی جے پی میں بغاوت پشری ہوئی تھی لیکن خبر ابھی آ رہی ہے کہ راجستان کے جو اپنا چنتن شویر لگائے بیٹھی ہے اس کانگریز پائرٹی کے لیے اب اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کانگریز کے ناراج جی ٹونٹی تھری خیمے سے بڑی خبر آئی ہے ای بی پی نیوز کو جی ٹونٹی تھری کے اہم ستروں نے بتایا ہے کہ جس طرح کی چرچائیں اور فیصلے ادھے پر چنتن شویر میں لیے جا رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ کانگریز جی ٹونٹی تھری گروپ جو ابھی تک باگی چل رہا تھا کانگریز پارٹی سے وہ سبھی سجھاؤں کا ساکراتمک سنگیان لے کر جروری بدلاؤ کر رہی ہے اور کانگریز کے لیے یہ بہت بڑی راحت کے خبر ہے کیونکہ کانگریز نرطتوں کے سامنے اس بات کی سب سے بڑی چنوٹی تھی کہ وہ اپنے ہی روٹے ورش نیتاؤں کو آخر کیسے منائے لیکن اب راجستان کے چنتن شویر میں جو فیصلے لیے جا رہے ہیں اس سے جی ٹونٹی تھری کے جو نیتا ہیں وہ کافی خوش ہیں اور اس سے اب جو بگاوت چل رہی تھی وہ ختم ہو سکتی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کانگریز پارٹی کے لیے بڑی اپلپ دی ہوگی بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستواری تیرپورا سے بی جے پی میں بھاری بگاوت بی جے پی کے مکہ منتری بپلپ کمار دیو نے اپنے پت سے استیفہ دی دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں تیرپورا میں پارٹی کے معاملوں کی کینڈریگ رہ منتری امید شاور بھاجپا کے راستے ادھر جے پی نڈڈا نے چرچہ کے لیے بپلپ کمار دیو بیتے جو ہے بارہ میں کو رازدھانی دلی پہنچے تھے اب بتا جا رہا ہے کہ بپلپ دیو دلی سے جب واپس ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے جانکاری کے مطابق بتا جا رہا ہے کہ بپلپ دیو کے خلاب لگاتار جو ہے انٹین کمبنسی تھی اور بی جے پی کے ہی اپنے نیتہ بپلپ دیو سے کافی نعرہ چل رہے تھے اس وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کی اعلیٰ کمان نے یہ فیصلہ کیا کہ بپلپ دیو کو اب مکہ منتری پت پر رکھنا ٹھیک نہیں ہوگا اس وجہ سے جب بپلپ دیو کو اس بات کی جانکاری ملی کہ اب وہ خود جو ہے پارٹی سے ہٹائے جا سکتے ہیں مکہ منتری پت سے ہٹائے جا سکتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ ہی اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے تو یہ بڑی خبر ہے کہ بی جے پی راج کے ایک اور مکہ منتری نے اپنے پت سے استیفہ دیا اسی کے ساتھ ساتھ شہرہ سنچوہان اور کرناٹر کے بسوارہ وہ مئی جو ہے ان دونوں کا بھی بتا جا رہا ہے کہ مکہ منتری پت سے پتہ صاف ہو سکتا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی گائے کے گوبر کو لے کر کے یوگی سرکار کا بڑا اعلان آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو جانکاری کے مطابق یوگی سرکار کے پشدھن اور دوگ دوکاست منتری دھرمپال کا کہنا ہے کہ گائے کے گوبر سے سینجی بنوانا ان کی پراتمکتہ میں ہے ضرورت پڑی تو بھینس کا گوبر بھی خرید لیں گے یعنی کہ اترپردیش سرکار نے اعلان کیا ہے کہ اب جو سینجی کی گیس ہوتی ہے وہ گوبر سے بنائی جائے گی سینجی بنانے والی کمپنیوں سے اترپردیش سرکار کی بات چیت ہوئی ہے جس نے ڈیڑھ روپے کلو گوبر خریدنے کا آفر دیا ہے لیکن اترپردیش کی یوگی سرکار نے دو روپے کلو گوبر خریدنے کی بات کہی ہے انہوں نے گوبر سے سینجی بنا کر کے ڈیمو بھی سرکار کو دکھا دیا ہے ابھی شروعات کے لیے بریلی منڈل کو موڈل کے طور پر اس کو چونا گیا ہے یعنی کہ اترپردیش کی یوگی سرکار اب گوبر سے سینجی گیس بنائے گی ویسے دیش کے جو ہے پردھان منتری نیاندر مودی جی نے بھی اس سے پہلے جو ہے گندے نالے سے گیس بنانے کی بات کہی تھی تو کافی اس پر کنٹروورسی ہوئی تھی لیکن اب یوگی سرکار نے بھی گوبر سے سینجی بنانے کی بات کہی تو دیکھنا ہوگا اس پر آگے کیا ہوتا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو میرٹ سے آ رہی ہے میرٹ میں بتا جا رہا ہے کہ کالج میں کرتا پیجامہ پہن کر آئے چھاتروں کو جم کر پیٹا گیا ہے حملہ وار فرار ہو گئے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگال رہی ہے پولیس آپ کو ہم خبر دکھاتے ہیں پوری خبر آپ دیکھیں میرٹ کالج میں کرتا پیجامہ پہن کر پریشہ دینے آنے ایک چھاتر کو بھاری پڑ گیا ہے پارکنگ میں موجود آساماجک ٹتوں نے چھاتر کی پٹائی کر دی ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے موقعے سے فرار ہو گئے ہیں سوچنا پر لال کرتی پولیس جو ہے موقعے پر پہنچے اور جانچ ورطال کر دی ہے برمہ پوری نوازی سوہیل میرٹ کالج میں بی اے کا چھاتر ہے شکروار دھوپار کی پالی میں پریشہ دینے کے بعد وہ کالج کی پارکی میں بائیک لینے چلا گیا لیکن وہاں پر اس کو نہیں پتا تھا کہ کچھ گنڈے بیٹھے ہوئے تھے ان کو جادہ تر جو ہے کرتا پیجامہ ٹوپی سے اتراج ہے اور یہی گنڈوں نے بتا جا رہا ہے کی سوہیل کی پٹائی کر دی ہے اور یہ معاملہ اتر پردیس سے سامنے آیا ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر ماندی پردیس سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر آصف اور ساکشی کا ایک دوسرے سے پیار کرنا آصف کے اوپر بھاری پڑ گیا ہے آپ کو ہم خبر دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق بتا جا رہا ہے کہ ماندی پردیس کے ڈنڈوری جلے سے خبر آ رہی ہے جہاں پر آصف نام کے ایک ساکش نے ایک ساکشی نامہ کی یوتی یعنی لڑکی سے پیار کیا تھا اور اس سے شادی کر لی تھی اور اس سے ناراج پرشاسن مدی پردیس کی سرکار نے اب آصف کے گھر پر بلڈوجر چلا دیا ہے اور اس کے گھر کو توڑ کے اس کے گھر کو جمیدوز کر دیا ہے اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ پرشاسن نے بتا تھا کہ آصف کے گھر کو غیر قانونی بتاتے ہوئے توڑا گیا ہے لیکن جب اس کی جانچ پرتال کی گئی تو پتا چلا کہ آصف نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کر لی تھی اس وجہ سے مدی پردیس کی سرکار نے اس کی گھر پر بلڈوجر چلا دیا ہے آپ سوچئے جس جو ہے دیش میں ہمارے دیش کے اندر لگاتا لوگوں کو یہ آجادی ہے کہ وہ کسی بھی دھرم کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں اس کے باوجود بھی اس طرح سے تانہ شاہی چلائی جا رہی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے دیش کے تازہ حالات کو لے کر تین بڑے مسلم سنگٹنوں نے چنتا جاتا ہی ہے دوستو آپ کو خبر دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تین بڑے مسلم سنگٹنوں نے جس میں جامیت اسلام ہند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جامیت اہل حدیث ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسلم سنگٹن جس نے دیش کے تازہ حالات پر چنتا ویعت کرتے ہوئے اپنی بات رکھے ہیں بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے دوہزار چوبیس کے لوگ صفحہ چنہ ہونے سے پہلے ممتہ بینر جی کا بڑا اعلان ممتہ بینر جی نے دوہزار چوبیس میں پی ایم بننے کی دعوی داری ٹھوک دیئے دوستو ٹی ایم سی نے لانس کیا انڈیا وانٹس ممتہ دی کیمپین جس کو لے کر کے پورے دیش میں اس کی چرچات شروع ہو گئی ہے اب اس پر آپ کی اپنی کارا ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چانگو سبسکرائب ضرور کریں